اسلام علیکم بول نیوز میں میں ہوں جواد کبھا اور میں ہوں سہار فاطمہ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولجن کا بقید آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ نیشنل ٹرانس میشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے تنظیم نو کا عظم مقصد کرپشن رشفت ستانی اور اقربہ پروری جیسے مسائل کے شکار ادارے میں شفافیت لانا ہے نیشنل ٹرانس میشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی تنظیم نو کا عظم مقصد کرپشن رشفت ستانی اور اقربہ پروری جیسے مسائل کے شکار ادارے میں شفافیت لانا ہے نیشنل ٹرانس میشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی تنظیم نو کا عظم مقصد کرپشن رشفت ستانی اور اقربہ پروری جیسے مسائل کے شکار ادارے میں شفافیت لانا ہے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیش کمپنی پاکستان میں بجلی کی ترسیل کا ذمہ دار واحد ادارہ ہے جسے پروجیکٹس میں گیر ضروری تاخیر کرپشن، رشوت ستانی، اکربہ پروری اور گیر شفافیت جیسے مسائل کا سامنا ہے حکومت نے انٹی ڈی سی میں شفافیت لانے کے لیے تنظیم نو کا فیصلہ کر لیا نئے نظام کے تحت انرجی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ منجمنٹ کمپنی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ترقی اور پروجیکٹ منجمنٹ سنبھا لے گی انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر کمپنی کی مدد سے سارفین کو دیگر سپلائر سے بھی بجلی خریدنے کا موقع ملے گا تینوں ادارے الہدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تحت کام کریں گے دوانائی کے شعبے کو مضبوط موسر اور سارفین کے لیے سازگار بنایا جائے گا شفافیت کو فروغ دینے کے لیے انٹی ڈی سی حرما ڈسپیچ میرٹ آرڈر ریپورٹ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے گا سردی میں بجلی کی طلب کم ہو جاتی ہے عوام کو ریلیو بجلی کی طلب بڑھانے کے لیے دیا گیا ہے انہی جو ایکسپرٹ محمد خالد ولید کی بولیوں سے گفتگو کہا کہ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کچن میں گیس کے بجائے بجلی کا استعمال بڑھائیں یعنی الیکٹرک چولہے کا استعمال کریں تو ہی شہریوں اور حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے انہی جو ایکسپرٹ محمد عارف نے بھی حکومت اقدام کو احسن قرار دے دیا کہا کہ سنتی اور کمرشل صافیر اس سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے ونٹر میں یہ جو ڈیمینڈ ہے یہ کم ہو کے کوئی اراؤنڈ بارہ سے اٹھارہ ہزار کے درمیان جو ہے وہ چلی جاتی ہے چونکہ ڈیمینڈ کم ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کا چاہ یہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انویٹیو ٹاریف کے تھوڈ ڈیمینڈ کو بڑھایا جا سکے لیکن ساتھ میں گورنمنٹ کو بڑھا سا ویرنس کریئیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو یہ کرنا ہے کنزیومرز کو کہ وہ اپنی کچن کی سپلائیز کو اپنی الیکٹرک سٹوپز کو لے کے آئیں تاکہ وہ اپنی گیس کا خرچہ بچا سکیں جنرل پبلک کو کتنا ہوتا ہے اس پہ تو ڈیمینڈ کرتا ہے کہ جنرل پبلک دیلی بریٹلی اگر اڈیجنل یونٹ پچھے سال کی ڈیسپلز یادہ یوز کریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے یا اکارمی کے لیے یہ بہت اچھا قدم ہے قوت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف بجلی کے فی یونٹ پر چھبیس روپے تک کا ریلیف دیا جائے گا بجلی سہولت پیکج دسمبر دوہزار چوبیس تب فروری دوہزار پی دوہزار پچیس تک نافذ العمل ہوگا وزیرت امنائی عویس تغاری کا کہنا ہے کہ بجلی سستی ہونے سے سنتوں کی پیداوار بڑھے گی بجلی کا سہولت پیکج گھرے لو اور سنتی سارفین سب کے لیے ہے بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اقتعامات کر رہے ہیں انٹی ڈی سی کو تین کمپنیز میں تقسیم کر رہے ہیں بجلی بلوز سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر سردی میں بجلی سستی ملے گی پاور ڈیویجن کا بجلی سہولت پیکج کا اعلان پاور ڈیویجن کے مطابق تین ماہ یعنی دسمبر دوہزار چوبیس سے فروری دوہزار پچیس تک اضافی بجلی پر چھبیس روپے سات پیسے کا فلیٹ پریٹ دیا جائے گا وفاقی وزیر طوانائی عویس لغاری کہتے ہیں حکومت اصلاحاتی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے وزیر آزم کی قیادت میں ملک و قوم کی ترقی ترجیح ہے عوام سے کیے وعدے پورے کر رہے ہیں بجلی کا سہولت پیکج گھرے لو اور سنتی سارفین سب کے لیے ہے ملک پر معاشی سرگرمیوں کا فروغ ترجیح ہے انہوں نے کہا آئی پی پیس سے مہائدے بھی ختم ہو چکے ہیں یہ بجلی کی جو سہولت پیکج ہے تمام بجلی استعمال کرنے کے سارفین کو اور انڈسٹری کو چھبیس روپے فی یونٹ اضافی بجلی کا استعمال ہم پہلی اکتوبر سے لے کے اکتیس مارچ تک اس بجلی کا ان ریٹوں کی اوپر اضافی بجلی کا استعمال کی اجازت دے سکتے ہیں بجلی سہولت پیکج میں سارفین کو ٹیریف پر گیارہ روپے بیالیس پیسے سے چھبیس روپے فی یونٹ تک فلیٹ ریٹ دیا جا رہا ہے کمرشل سارفین کو تیرہ روپے چھالیس پیسے سے بائیس روپے اکتر پیسے تک فی یونٹ ریایت ہوگی سنتی سارفین کو بھی پانچ سے پندرہ روپے تک کی چھوٹ دی گئی ہے سردی آتے ہی حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلی بجلی سستی کر دی گئی شہریوں نے حکومت کے اقدام کو خوشائن کرا دے گیا کہا حکومت کے پاس اعلان سے عوام پر بجلی بلوں کے بوجھ میں واضح کمی ہوگی بجلی کی قیمتوں میں جو اعلان کیا ہے ریلیف دیا ہے یہ بہت اچھا حکومت کی طرف سے اقدام ہے اس سے جو ہے حکومت کی کارکردہ کی نظر آتی ہے اگر اس سے اقدام حکومت روز بر روز کرتی رہے گی تو عوام کو ریلیف ملے گا حکومت نے جو اس وقت بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دینا کا اعلان کیا ہے یہ بڑا خوشائن دے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اس سے جو ہے ملک کی معیشت مضبوط ہوگی بجلی آپ نے سستی کر دی یہ تو اچھی بات ہے لیکن اب آپ ایسے کرنے کے گرمیتہ کی ایسے رہے بجلی سستی تو پھر تو سائدہ ہے اگر حکومت نے چھبیس روپے فی یونٹ سردی کی وجہ سے کم کی ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہے پاکستان کے غیر ملکی ذر مبادلہ کے زخائر گیارہ رب ڈالرز ہو چکے ہیں دنیا بھر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے نوجوانوں کا ملک سے با ملک سے باہر جانا خوش آئند ہے وزیر اطلاع اطاولہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا پیچویں صرف این ارو چاہتی ہے جو انہیں نہیں ملے گا دنیا میں کسی تبدیلی سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا نوجوان باہر جا رہے ہیں اچھی بات ہے اتنی بڑی سکلڈ فورس ہمارے پاس ہے کسی اور ملک کے پاس نوجوان اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں جتنے پاکستان کے پاس ہیں کرنسی کی سٹیبلیٹی کی وجہ سے آج فورن ایکسچینج ریزورز آپ کے گیانہ ارب ڈالر پر پہ پہنچ گئے انشاءاللہ تعالی سرمایہ کاری آ رہی ہے ارامکو اگر آیا ہے تو لائن آرڈر کی سیچویشن انہوں نے پوچھی آپ سے ارامکو نے آگے پامپ کھول لی ہے فورن فنڈنگ اور کیا تھا یہی تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ لیڈر کی رہی جا رہے ہیں این آر او این آر او این آر او ان سے پوچھ رہا مطالبہ کیا ہے انہوں نے اس کو یونین کاؤنسل کا الیکشن بنا دیا امریکہ کے الیکشن کو یعنی اس طرح بھی کبھی ہوا ہے کہ ایک صدر آئے ہیں اور آپ یہاں پہ کیا سر آئے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری نے کہا ہے کہ اعتجاج اور جلسوں کا مقصد اڈیالہ جیل کے قیدی کے لیے این آر او لینا ہے جن کو امریکہ سے چھین کر آزادی لینی تھی وہ اور ٹرم کی غلامی کے لیے مرے جا رہے ہیں اڈیالہ جیل کا قیدی ذاتی فائدے کے لیے ہر کسی کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کا موقف سامنے آیا وہ نے کہا ہے اعتجاج اور جلسوں کا مقصد اڈیالہ جیل کے قیدی کے لیے این آر او لینا ہے اور اب خبر یہ ہے کہ سابق سینیٹر زاہد خان نے عوامی نیچرل پارٹی کو خیر بات کہہ دیا ذرائع کے مطابق زاہد خان نے مسلم نون میں شمولیت کا فیصلہ کر دیا بزابطہ طور پر کل اعلان کریں گے زاہد خان وفاقی وزیر امیر مقام کے ساتھ پریس کونفرنس کریں گے پاکستان سٹاک ایکسینج میں گزشتہ کاروباری ہفتے میں تیزی کر اجھان رہا ریکارڈ پر ریکارڈ بنتے رہے ہنڈرٹ انڈیکس میں ہفتے کے دران دو ہزار دو ہزار چار سو اکتیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور ڈالر انٹر بینک میں قیمت میں دو سو ستتر روپے چوہتر پیسے پر آ گیا سٹاک ایکسینج میں گزشتہ ہفتے کاروبار مصبت زون میں رہا ہنڈرٹ انڈیکس میں ہفتے بھر میں دو ہزار چار سو اکتیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا کاروباری ہفتے کے اختتام پر انڈیکس تیرانوے ہزار دو سو اکانوے پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا ایک موقع پر تیرانوے ہزار پانس سو چودہ کی تاریخی بلند ترین سطح عبور کر گیا مارکٹ کیپٹیلائزیشن میں ہفتہ وار دو سو ستر ارب روپے کا اضافہ ہوا عالمی اور مقامی مارکٹوں میں ہفتے کو سونے کی قیمتوں میں استحقام رہا عالمی مارکٹ میں سونا چھبیس سو ترہاسی ڈالر فی آنس کی سطح پر مستحقم رہا اس میں کوئی ردو بدل نہیں ہوا مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا دو لاکھ اٹھتر ہزار آٹھ سو روپے پر مستحقم رہا گزشتہ کاروباری ہفتے کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں ملا جولا رجحان رہا ایک ہفتے میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر چار پیسے اضافے سے دو سو ستتر روپے چوہتر پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر بارہ پیسے اضافے سے دو سو اٹھتر روپے چوہتر پیسے کا ہو گیا اور اب آپ کو بتائیں کہ حکومتی پولیسیز کا رنگ جمنے لگا عوام کے لیے بڑی خوشخبری آگئی شرح سود میں کمی کے بعد ضروری اشعہ کے قیمتوں میں بڑی کمی واقع ہو گئی ڈالوں کے بعد چینی کی فی کلو قیمت میں بتیس روپے کی کمی واقع ہوئی ہے بیوپاریوں نے آٹھر کے قیمت میں کمی کا مطالبہ کر دیا کوکنگ اوائل بھی سستہ ہونے کا امکان ہے حکومت کا مہنگائی کے خلاف ایکشن ریاکشن میں ضروری اشعہ کے دام گرنے لگے ڈالیں گلنے لگی عوام کو چینی کی مٹھاس محسوس ہونے لگی ہولسل مارکٹ میں چینی کی فی کلو قیمت بتیس روپے کمی کے بعد ایک سو پچیس روپے فی کلو ہو گئی ڈالوں کے قیمتیں بھی پچیس سے پجیس روپے تک کم ہو گئی مزید کمی کا امکان ہے ڈال چنہ چالیس روپے کم ہو کر تین سو ساٹھ ڈال ماش پجیس روپے کمی کے بعد چار سو پچیس روپے فی کلو ہو گئی درجہ اول کا قابلی چنہ پینتالیس روپے کمی کے بعد تین سو پچپن روپے فی کلو دستیاب ہے کوئٹا ریلوے سٹویشن پر خودکنش دھماکے میں چھبیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے خواتین انکچوں سمیت باسٹھ افراد سٹھ افراد اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں حکام کے مطابق دھماکہ جا فائر ایکسپریس کی روانگی سے قبل پلیٹ فارم نمبر ایک پر ہوا دھماکے کے وقت مسافروں کی بڑی تعداد موجود تھی حملے میں ساتھ سے آٹھ کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا کمیشن کوئٹا حمزہ شبخت کہتے ہیں دھماکے کی ذمہ داری کلدن تنظیم نے قمول کی خودکنش دھماکے کا مقصد مقدمہ سی ٹی ٹی میں درش کر لیا گیا بزدل دشمنوں کا بلوچستان پر وار کوئٹا میں غم و عالم کی داستان سبائی دار الحکومت کا ریلوے سٹیشن بنا نشانہ شہری ہوئے لہو لہا پلیٹ فارم پر کھڑی ریل گاڑی کے قریب خودکنش دھماکہ کئی جانے نکل گیا کئی معصوم شہری زندگی کی بازی ہار گیا کئی زخمی ہوئے بچے اور خواتین کی چیخ و پکار ہر طرف سنائی دی گئیں حکام کے مطابق دھماکہ جعفر ایکسپریس کی روانگی سے قبل پلیٹ فارم نمبر ایک پر ہوا دھماکے کے وقت مسافروں کی بڑی تعداد موجود تھی حملے میں سات سے آٹھ کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا کمیشنر کوئٹا حمزہ شفقت کہتے ہیں ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند بھی موقع پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا تفتیشی حکام کے مطابق ریلوے سٹیشن کے دیواروں میں موجود راستوں نے دہشت گردوں کا کام آسان کیا حملہ آور بہ آسانی ریلوے سٹیشن میں گھسایا خودکوش حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرہ سے مدد لی جائے گی اور سب نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے ملک سے دہشت گردی کی لہر ختم کر کے دکھائیں گے وزیر داخلہ موسیٰ نقوی کا عظم کوچہ دھماکے کے زماکے کے زخمیوں کے آیادت کے بعد میجے سے گفتگو میں وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ وزیر آزم نے تحقیقات کا حکم دیا ہے سیکیورٹی لابس کو بھی دیکھا جا رہا ہے ایک ہفتے کے دوران چار سے پانچ خودکوش حملہ آور پکڑے وزیر آلہ بلوچستان میل سرفراز بکٹی نے کہا کہ انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس ہے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو دہشت گردی ہے اس کا ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے نہ صرف بلوچستان اور فیڈریشن نے کرنا ہے بلکہ لوگوں نے پاکستان کی امام نے مل کر کرنا ہے یہ ایک ٹھیک ہے ویوائی ہے انشاءاللہ اللہ اس کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گی پرائیمنٹس نے آرڈی انکوری کرنے کا کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کا اگر لیپس ہوئے تو وہ کیوں ہوئے جو یہاں ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں سڑکوں پہ نکلتے ہیں وہ آج کی در ہیں آج کیوں نہیں اس واقعے کی مضعمت کرتے ہیں آج کیوں نہیں ان شہدہ کی کندوں کو اگر وہ ہیومن رائٹس کی بات کرے تو کیوں نہیں آتے ہیں اس واقعے کی مضعمت کیوں نہیں کرتے ہیں مضعمت تو چھوٹی لفظ ہے بلکہ الٹا حکومت سے ان کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پوچھا کوئیٹا میں ریلوے سٹویشن پر خودکوش دھماکہ صدر وزیر آزم اور وزیر داخلہ کی داندب سے شدید مضعمت شہباز شریف میں واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی وفاقی وزیر داخلہ موسیل نقمی وزیر اعلی ملوکستان سفاراز بکٹی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور علماء کاؤنسل کے چیئرمن تاہر اشرفی نے دہشتگردی کے مضعمت کی ترکیہ کی وزارت خارجہ اور امریکی سفارت خانے نے کہا دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے امن دشمنوں کا ایک بار پھر کھوٹا پروار ریلوے سٹیشن پر دھماکہ صدر مملکت عاصف علی زرداری وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی دہشتگردوں کے بزدلانہ فیل کی مضعمت وفاقی وزیر داخلہ موسیل نقمی پیپلز پارٹی کا چیئرمن بلاول بھٹو علماء کاؤنسل کا چیئرمن تاہر اشرفی اور وزیر اعلیٰ بلوٹستان سرفراز بکٹی نے بھی بزدل دشمنوں کے مکروف فیل کی مضعمت کی ترکیہ کے وزارت خارجہ نے بھی دھماکے میں جانبہ کفرات کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ابریکی سفارت خانے نے دھماکے کی مضعمت کی کہا کہ دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اب خبر یہ ہے کہ کراچی ائرپورٹ سگنل پر دہشتگردی کے واقعی کی تحقیقات میں اہم پیش رفصان نے آئی ہے سہولتکاروں کو دھڑیا گیا دہشتگردوں کی سہولتکاری میں بینک کاملا اور کراچی انیورسٹی کا طالب ملوث نکلا خاتون سہولتکار بھی شکنجے میں آگئے گرفتار ملزمان کا تعلق بلوچستان سے نکلا ائرپورٹ کے اندر ریکی کرنے والی ٹیم بھی دھڑی گئی ملک دشمنوں کے گیرد کھیراتانگ سیکیوٹی فورسز دہشتگردوں اور سہولتکاروں کا صفایہ کرنے لگیں کراچی ائرپورٹ کے سگنل پر ہونے والے خودکش حملے میں ملوث سہولتکار شکنجے میں آگئے بڑے پیمارے پر سہولتکاری کرنے والے گرفتار خاتون سہولتکار بھی شامل ملزمان سے قبل بھی دہشتگردی میں سہولتکاری کر چکی ہے پولیس نے ائرپورٹ کے اندر ریکی کرنے والی ٹیم بھی دھڑ لی جبکہ حملے سے قبل ویڈیو برانے والا سہولتکار بھی پکڑا گیا ہے جو جامعہ کراچی کا طالب علم ہے قانون نافذ کرنے والے داروں کے مطبق سے ملے ہیں پولیس کے مطابق حملے میں استعمال گاڑی خریدنے کے لیے بینک کملے نے رقم کراچی ٹرانسفر کی اکتر لاکھ روپے کی رقم تو ربط سے کراچی بینک ٹرانسفر ہوئی بینک کملے نے رقم منتقلی کے لیے دو لاکھ روپے رشوت لی گجرات سے خبر ہے دہاں پہ پیروشاہ کے خریب کار پر نامالوم افراد کی فائرنگ تین افراد کو قتل اور دو کو زخمی کر دیا گیا پولیس عوام کے تابون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی امیر اور غریب کے لیے قانون میں کوئی تفریق نہیں ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا کس اندھ پولیس سندھ پولیس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 25 سے 27 ہزار نئی بھرتیاں کی جا رہی ہیں ماضی میں تھانوں کو کمزور کیا گیا ہم ہر اعتبار سے انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سندھ پولیس میں احتساب کا کڑا نظام موجود ہے ایک آرگنائز کرائیم کو روکے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے پوسیبل جب پولیس اور پبلک مل کے کام کریں حالکہ کراچی کا امن بہتر ہو جائے گا قانون میں تو کوئی تفریق نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے سندھ کی ہسٹری کی سب سے لارگیس ریکرٹمنٹ ہونے جا رہی ہے یہ پچی سے 27 ہزار پولیس فورس بھرتی کا یہ پروجیکٹ ہے تھانے کو اوور دہ مینی یئرز کمزور کیا گیا ہم ابھی اس کو ریورس کرنا جائیں پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر برقرار ہے جہاں فضائی آلودگی کی شرح 760 تک پہنچ چکی ہے سموک کے باعث رات گئے اور ہلس سب موٹر ویس کو ٹرافک کے لیے بند کرنے کا حکم دے دیا گیا راوی کنارے کئی سو ایکر پر شدرکاری مہم کا فیصلہ کیا گیا زہریلی سموک کے سائے گہرے سانس لینا بھی دشوار گرین لوگ ڈاؤن کے باوجود دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور بدستور پہلے نمبر پر پنجاب میں سموک کی صورتحال آج بھی انتہائی خراب صبح صویرے شہر کا ائر کالٹی انڈیکس 714 تک پہنچ گیا شدید سموک کے باعث کئی شہروں میں حد نگاہ نہایت کم دھن کے باعث موٹر ویس کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا شدید سموک کے باعث وستی اور جنوبی علاقے شدید متاثر ہیں ملتان پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا ایک یو آئی تیرہ سو ستائیس ریکارڈ کیا گیا صرف لاہور نہیں ملتان فیصلہ بات قصور سمیت دیگر شہروں میں صورتحال خاصی پریشان کن ہے اکثر شہری سینے میں جلن سانس لینے میں دشواری اور خانسی زکام کی شکایات کرتے دکھائی دیتے ہیں اسپطال ذرائق کے مطابق روانسال متاثرہ کیسز کی تعداد تیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہے طبی ماہرین نے سموک کے دوران احتیاط سے کاملے نے ماس پہننے کی ہدایت کی ہے اور دن میں چین نہ رات میں آرام نصیب کراچی کے بعض علاقوں میں بجلے کی ادم فراہمی کے باعث شہری زندگی اجیرن ہو گئی دیکھتے ہیں کفیل احمد کی یہ رپورٹ چہر کراچی کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارہ گھنٹے سے سائد کی لوڈ شیڑنگ نے چینے کی امید چھین لی اس گھر کے مکینوں کی بیبسین کے چہروں سے آیا ہیں پچھتر سالہ آسیہ بی بی کہتی ہیں زندگی بہت مشکل ہے نہ پانی نہ بجلی ہے اس گھر میں جس علاقے میں بارہ بارہ گھنٹے لائٹنا ہوں دل کے بھی مریض ہیں سانس کا بھی مرز لگیا ہے تو اس کا کیا ہوگا اتنے مشکل ہو گئی ہے کر کے مکینوں کا کہنا ہے تین گھنٹے چار مرتبہ بجلی جانے کے علاوہ بھی بجلی اکثر نہیں ہوتی بلوں کی ادائکی کرتے ہیں اس جدید دور میں بھی کراچی کے شہری بجلی اور بہت جو کے حکمرانوں کے لیے سوالیاں نشان ہے اس گھر کے مکینوں کا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ انہیں اس وقت زندگی کی گولیادی سہولیات کی فرامی پانی اور بجلی کو یقینی بنایا جائے ان کا کہنے ہے کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں کیمرمن محمد یوسف کے ساتھ کفیل احمد بولیوس کراچی غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید پینتیس پلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فون نے غزہ پٹی نصیرات اور بیت اللہیہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا اقوام متحدہ انسانی حقوق کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جاریت سے شہید ہونے والوں میں ستر فیصد خواتین اور بچے شامل ہیں کھیل کے میدان سے خبر ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری ونڈے کل پرتھ میں کھیلا جائے گا میچ کے لیے پاکستان کی پلائنگ 11 میں کسی تبدیل کا امکان نہیں ہے میچ پاکستانی وقت کے مطابق سب ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا تین میچز کی سیریز ایک ایک سبرابر ہے پاکستانی ونڈے سیریز کا آخری مورکہ دوسرا میچ جیتنے کے بعد گرین شیٹس کا اعتماد آسمان کی بلندیوں پر کینگروز کو دبوچنے کے لیے شاہینوں نے پرتول لی مقابلے کی ابتدا سے ہی محاضر جنگ بھرپور انداز سے گرم کرنے کا پلان ریڈی جارہانہ انداز سے حملہ آور ہو کر میزبان ٹیم کا دھڑن تختہ کیا جائے گا ٹیم مینجمنٹ نے پلیئرز کو آل آوٹ جانے کی ہدایت کر دی آسٹریلین ٹیم کو انسیٹل کرنے کے لیے اٹیکنگ کرکٹ کا نسخہ آزم آیا جائے گا ویڈیو انیلیسٹ کی مدد سے ہر آسٹریلین کھلاڑی سے متعلق حکمت عملی بھی تیہ کر لی گئی سیریز جیتے دو بائیس سال کا کہت ختم ہو جائے گا پاکستان نے دوہزار دو میں آخری بار آسٹریلیا کے خلاف اس کی سرزمین پر دو ایک سے تین میچز کی سیریز اپنے نام کی تھی بائیس سال بعد آسٹریلیا کو اس کے اپنے گھر میں خاک چٹانے کا خواب کل ہونے والے میچ میں کئی پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی اس سپنے کو حقیقت میں بدل سکتی ہے کون سے کرکٹرز سبز ہلالی پرچم کی سربلندی کا احتمام کر سکتے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان ٹیم کی امیدوں کا مہور اور مرکز بابر آزم کلیز پر ان کی موجودگی پاکستانی ایننگز کی استحکام کا باعث ہوگی میچ میں ان کی کارکردگی سب سے اہم ہوگی کپتان محمد رزوان وکٹ کے پیچھے ہو یا کلیز پر ایک چھلاوے کی طرح ان ایکشن ہوتے ہیں ٹیم کو ویننگ یونٹ میں تبدیل کرنے میں ان کو خاص مہارت حاصل ہے شاہین آفریدی پاکستانی بالنگ اسلحے خانے کا محلق ہتھیار میچ ویننگ پرفارمنس کے لیے ہر لمحے تیار بالنگ کرتے ہیں بڑی کارڈدار حاریس راوف ایک ایسے بالر جن کا سامنا کرنے کا خیال ہی حریف بیٹرز کا سکھ چین چھین لیتا ہے ڈیتھ اوورز میں ان کی ڈیڈلی بالنگ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بلٹن میں بات مفقر پاکستان علامہ محمد اقبال کی جن کا 147 یوم ولادت ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال احد ساز شخصیت تھے انہوں نے بڑے صغیر کے مسلمانوں کو سیاسی جلا بخشی خواب غفر سے جگایا مسلمانوں میں تحریک پیدا کی شائر مشرق کے خودی کے تصور کو جھاگر کرنے کے لیے ملک بھر میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے شائر مشرق مفقر پاکستان حکم الامت علامہ محمد اقبال کا 147 یوم ولادت قوم کا خراجی عقیدت علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے علامہ محمد اقبال 20 سدی کے معروف مفقر شائر مصنف قانوندان سیاستدان مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے انہوں نے بڑے صغیر کے مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی ولولا انگیز شائری سے مسلمانانے ہند کے تن مردہ میں نئی روح پھوکی علامہ اقبال کے افکار اور سوچ نے امید کا وہ چراغ روشن کیا جس نے نہ صرف منزل بلکہ راستے کی بھی نشان دہی کی نیوز بولٹن سب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ بول نیوز ڈاٹ کم اور دیکھتے رہیے بول سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے